بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین اس وقت میڈیا پر سوشل میڈیا پر یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے اطلاعات آ رہی ہے کہ باجوہ صاحب نے اپنا جو استیفہ ہے وہ اپنے سینئر کمانڈرز جو ان کے کور کمانڈر اور ایف سی سی کے انہیں دے دیا اور اس چیز کی گارنٹی مل دی بھی ہے کہ میں ایکسٹینشن بھی نہیں لوں گا اور نہ ہی میں اس کرپل ہوتی گرتی حکومت کا سہارہ لے کر کوئی ایسا کام کروں گا ویسے ہر طرف خاموشی ہے اس کی وجہ بنتی ہے دیکھیں کہ جب بھی یہ بڑی میٹنگز ہوتی ہیں تو یہ انفارمیشن کہاں سے لیک آؤٹ ہوتی ہیں یہ بڑا مشکل ہے لیکن اس کے ایک پیٹرن آپ کو سمجھنا پڑے گا مارچ میں آپ کو یاد ہوگا میری ویڈیوز دیکھیں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائیم منسٹر عمران خان سے ملتے ہیں باجوہ صاحب نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی جنرل عدیم کی جب اس وقت آئی ایس آئی کی اپارنمنٹ ہو رہتی دو ہفتے کا ڈیلے ہوا تھا عمران خان انٹریویو کر رہے تھے اس کے بعد پر تیس مارچ کی پریڈ تھی اس پر باجوہ صاحب کی عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج یہ سارے کوسچنز تھے تو بہت سے لوگوں نے کہا یہ ایسا ہو نہیں سکتا بڑا مشکل ہے لیکن ہم سیمیلر سیچویشن پیٹرن دیکھتے ہیں پرانے آرمی چیف کا یا نواشی صاحب کے ساتھ جو مسائل تھے پانچ آرمی چیف تھے ان کے ساتھ وہ فوٹیجز دیکھیں تصاویر دیکھیں اور انیلائز کریں اس ساری صورتحال کو جو آج کی ہے تو سارا معاملہ آپ کے سامنے صاف ہو جائے گا اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بھی آپ کو بنیاد بتاتا ہوں کہ آرمی کا ایک سٹرکچر ہے کہ جو بھی پاورفل بندہ چیف آرمی سٹاف سے اوپر ہے وہ نو ادر کور کمانڈرز ہیں اب لیفٹینٹ جرنلز ہیں وہ سارے ریسپانسیبل لوگ ہیں کور کمانڈرز کی میٹنگ بھی جو بار بار ملتوی ہو رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے پھر اس کے علاوہ جو آرمی چیف کی جو انٹینشنز ہے کہ میں آگے نہیں اپنی پروموشن کے لیے کام کروں گا یا ترقی یا تبادے کسی میں بھی دخل اندازی کروں گا دیکھیں چار جرنیلوں کو سپر سیٹ کر کے بنایا گیا یہ صرف یہاں سے نہیں عمران صوری زیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک تو پچھلے جو اگلے سارے ترقی والے لوگ پھر استیفے دیتے ہیں آرمی میں ایک نیا مسئلہ بنتا ہے آپ دیکھیں کہ آخری جو ایکسٹینشن بھی ہوتی باجوہ صاحبی اس وقت بہت سے جرنیل ڈسارٹ ہوگے ریزائن کر گئے ریٹائر ہوگے کیونکہ ان کا نمبر ہی نہیں آرمی چیف کا آیا تو اب یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے جو معاملات آ رہے ہیں بہت سے لوگ اس چیز پر یقین نہیں کرتے لیکن یہ پیٹرن جو ڈیویلپ ہویا ہے اس پہ انیلیسز یہی بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تر ضرور ہے اس میں آپ دیکھیں پریشر اس کی وجہ کیا ہے کہ باجوہ صاحب پہ کیوں ہے اس حکومت کی پرفارمنس کی کیونکہ یہی وہ مین بندے تھے جنہوں نے اس پوری ریجیم کو بدلا آپ اس کے اگلی بات دیکھیں کہ رشن امبیسیڈر کا جو ابھی انٹرویو ہوا حالی میں اور ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ عمران خان کا جو دورہ تھا کیا ان کی حکومت گرانے کا باعث بنا تو اس نے کہا کہ ایک سبب تو ضرور ہے جس کی وجہ سے ان کی حکومت گئی اب اس کے بعد کوئی ثبوت رہتا نہیں اور ساتھ آپ دیکھیں جس صحافی نے آج نیوز کے سینئر صحافی نے انٹرویو کیا یہ روس کے سفیر کا اب وہ غائب ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک انٹرویو کرنے والا ایک سوال پوچھنے والا غائب ہو سکتا ہے تو عمران خان جس نے دورہ کیا وہاں گھنٹے گزارے یکرین کے معاملے سے تھوڑی دیر پہلے اس کی تو پوری گورنمنٹ جانا بنتی ہے کیونکہ انکل سام مضبوط ہے یہ معنی ہے اب ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے پنجاب کی حکومت کی مدد کر رہا ہے کہ آپ بجٹ پاس کروائیں اور اس کے بدلے میں ہم پی ٹی آئی کے تمام معاملات جو ہیں اور یہ وہی لیفٹیننٹ جنرل ہے جس نے گورنر کو نظر بند کیا تھا گورنر ہاؤس میں کہہ رہا جی تمام کیسز آپ کے ہٹا دیں گے جو لانگ مارچ میں آپ کے پرچے ہوئے ہیں بندے آپ کے پکڑے ہیں سارے چھوڑ دیں گے مطلب ہے ایک ڈیل کر لیں ہماری مدد کریں بجٹ چاہ جائے سیچویشن کیا ہے اور یہ تمام سیچویشن آپ کے سامنے پوری ایک سنس بناتی ہے سمجھ بناتی ہے چین نے ایبسلوٹی ناٹ کہہ دیا پچھتر سالوں میں آپ کی سٹاک مارکٹ ایک ہزار پوائنٹس گر گی ڈالر آپ کا مارکٹ میں دو سو پانچ پر پہنچ چکا ہے انویسٹرز نے یہ بجٹ ریجیکٹ کر دیا اور معاشی صورتحال اتنی خراب ہے کہ پورا ملک بترین بہران کے سوک شکار ہے آپ کے آبی زخائر جو ہے وہ قابل استعمال نیرے پانی ختم ہو رہا ہے منگلہ ڈیم بالکل اوپر لیول پر آ چکا ہے بجلی تین روپے ننانوے پیسے پر یونٹ مزید مہنگی ہو گئی ہے یہ نیپرا نے دیکھیں نوٹفکیشن جاری کر دی ہے آپ کے اپنے قریبی ہمسائیوں سے وہ تعلقات آہستہ آہستہ بترین لیول پر پہنچ چکے ہیں جون کے بلوں میں آپ کو بجلی میں ادائیگی کرنی پڑے گی حتیٰ کہ دیکھیں سری لنکا جیسا ملک امریکہ سے تجارتی تعلقات ختم کر رہا ہے اور وہ تیل اور گندم روز سے لینے کا فیصلہ کر رہا ہے اور ہمارے ابھی تک معاملات ہی سیدھے ہو رہے ہیں ہمارے خسارے بیلنس آف ٹریڈ آپ یہ دیکھیں کہ بجٹ اس کا جو میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ عام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں عام آدمی کی لائف اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کرپل ہو رہی ہے کیونکہ بجٹ کیا شاندار ہے دیکھیں عوام نراز ہیں سٹاک مارکٹ میں منفی ہے گرا ہوئے روپے کی قدر دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور جو آپ کے وزیر خزانہ ہے ان کا کہنا ہے جی کہ آئی ایم ایف امریکہ چین یو اے ای سعودیہ ہم سے خوش نہیں ہیں مطلب آپ کے ساتھ خوش ہے کون سوائے کینڈی ٹافیاں بنانے والی کمپنیاں آپ سے کیا خوش ہیں یا آپ سے یہ چند لوگ خوش ہیں یا سترہ سے بائیس گریڈ کے وہ افسر جن کی آپ نے پندرہ فیصد تنخواہ پڑھا دی اور پانچ فیصد ان کی پنشن بھی پڑھا دی یہ آپ تصویر دیکھیں کہ ڈپٹی کمیشنر کا گھر یہ کسی بادشاہ شہزادے کا گھر نہیں یہ ڈپٹی کمیشنر کا گھر اور سترہ سے بائیس سے گریڈ کون نفسر ہے سارے جرنیل سارے بڑے جاج اب یہ تمام انیلسٹ کہہ لے جی اتحاد کریں آپس میں یہ وقت اور لوگوں کی ان بڑی باتوں کی ایک وجہ ہے کہ ان جرنیلوں نے ایسے کام کی ہیں آپ دیکھیں ورنہ گجرات میں آپ کی اس وقت الیکٹرک گاڑیاں اور موٹسائکل بن رہے ہوتے وزیر آباد جو کٹلری کی آپ کی پوری دنیا میں ایک سپورٹ ہو رہی ہوتی گجران والا الیکٹرونکس کی اتنی بڑی میگا فیکٹرییاں بن سکتی نہیں ہوم ٹیکسٹائل اور گورنمنٹ انڈسٹری میں آپ کا فیصل آباد منچسٹر سیال کورٹ میں آپ کے دیکھیں سرجیکل، سپورٹس گوڈ، چاول آپ نام نے کوئی بھی پاکستان کی سپورٹ کراچی آپ کا دوبائی سنگاپر اور ہانگ کانگ سے کسی صورت میں کم ہے کسی صورت میں بتائیں لیکن ہوا کیا کہ جرنیلوں نے تمام وسائل کنٹرول میں رکھے انہوں نے وسائل بڑھانے کی بجائے انہیں قابو کرنا زیادہ سمجھا تو مسائل زیادہ بڑھ گئے اب وہ کرنا سب کچھ خود چاہتے تھے پالیسی ان کے باس تھی نہیں جس طرح بھی وہ لے آئے اس طرح کی حکومت نہ کچھ تیاری نہ کچھ عوام کے مو سے اب کیا اور ہے نوالہ چھن جا رہا ہے ختم ہو رہا ہے سارا اب ان سب نے ہمیں یہ یقین دلیا کہ جنگ والی صورتحال ہے خانہ جنگی ہے ہمیں نینے مزائل بنانے ہیں نینے ہمیں اپنے دفاع کے لیے ایکوپمنٹس بنانے ہیں انہیں لانچ کرنا ہے اور ہمیں بیشتے کہا رہے ڈر اس ڈر کی وجہ سے کوئی ہم سے حملہ کر دے گا ہمیں تقسیم کر دے گا ہمیں کوئی عراق بنا دے گا لیبیا بنا دے گا سریعہ بنا دے گا لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم لوگ جرمنی بھی بن سکتے ہیں کیونکہ آپ یاد کریں کہ ان آرمی کی مداخلت سے پہلے ہمیشہ پاکستان نے جرمنی کو کرزا دیا اب حالت اب یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ روز کرتے ہیں روز تجربے کرتے ہیں کبھی آپ نے گندم پہ تجربہ کیا کس طرح پیداوار بڑے کبھی آپ نے چاول بڑھانے کا سوچا کبھی دعائیاں بنانے کا سوچا کبھی آپ نے ریسرچ انڈیویلپمنٹ پہ لگایا کبھی آپ نے جے ایف تھنڈر تو آپ نے خرید لیے لیکن کتے کے کٹنے کی ویکسین آپ کے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ اس میں کمیشن اور کک بیکس نہیں ہیں آپ نے دیکھے نا اسکری گھی بنا لیا آپ نے فوجی فٹلائزر بنا لیا آپ نے اسکری سیمر بنا لیا اسکری بینک بنا لیا آپ کتے کے کٹنے کی دعائی نہیں بنا سکے کیوں یہ سوچنے کی باتیں اب سب سے بڑی جو گیم کھیلی جاری ہے اور ہور کہہ رہا ہے خاص طور پر ہمارے دیکھیں پڑوس میں کوئی معاملہ بھی جو ہور ہے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں ایک گانہ ریلیز کر دیتے ہیں اور آپ اپنے ان کے امبیسیڈر کو بھیجیں واپس آپ کی تو اتنی طاقت ہے بجٹ منجاب کا منظور کروانے کسی کرپٹ بندے کو بچانے کے لیے پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی افوائیں چھوڑ دیتے ہیں بلہ آپ کیانی صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک بہت بڑی افوائی تھی کسٹریلیا میں ان کا جزید ہے میں گارنٹی دیتا ہوں نہیں ہے میں نے بڑا ڈونڈا ہے یہ افوائی انہوں نے اسی لئے چھوڑی تھی کہ ان کے جو قریبی ہیں باقی ان کی جو کروائیوں ہوں گی وہ بھی اس جھوٹ پہ چلے جائیں گی جی سارا کوئی جھوٹ ہے حالانکہ ان کا دیکھیں جو انہوں نے بڑی بڑی ورداتیں کی ہوئی ہیں ان میں صرف ایک کا میں ذکر کرتا ہوں باقی آپ جو ہے وہ خود سمجھ لیں گارڈین اخبار سے آپ باقی جو ہے وہ مزید پڑھیں دوہزار بارہ میں آشیانہ اکبال لاہور ہاؤسنگ جو سکیم تھی اس کا ٹینڈر دیا جا رہا تھا اس میں بہت سی کمپنی آپ کو پتہ ہے ٹینڈر کے لئے کوشش کرتی ہیں فارم لیتی ہیں سارا پھر اس کے بعد جب وہ پورا ایک پروسس ہوتا ہے وہ کمپنی ہو کے اس کے بعد کمپنیوں کو شاٹ لسٹ کیا جاتا ہے ایک تھی چودری لتیفن سانس کی اور دوسری تھی کون پرو اب یہ دو کمپنیاں آتی ہیں انڈ میں تو جو کراہ فال ہے وہ چودری لتیفن سانس کے نام نکلتا ہے اور ٹینڈر جو ہے انہیں مل گیا اب یہ اس وقت کی بات ہے یاد رکھیں جب دوہزار تیرہ سے الیکشن شروع ہونے تھے نگران حکومت آئی اور اس کے بعد اس کا پروسس ورک جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے اس نئی حکومت کے بننے کے بعد کام شروع ہوگا اب جو ہی نئی حکومت بنتی ہے وزیراعلا صاحب ایک اعتراض لگا کے آشیانہ اقبال ہاؤسنس کینگ کا ٹینڈر چودری لتیفن سانس سے کینسل کر کے یہ کون پرو کو دے دیتے ہیں یہ دو در تیرہ کے الیکشن کی بات کروں ابھی سنیے گگلا بھی چودہ عرب مالیت کا یہ پروجیکٹ تھا عدالت گئے وہاں پہ رول ہے کہ دو پارٹیوں میں آپ کو پتا ہے جب کوئی تینڈر کینسل ہو جائے تو پھر جو دوسری پارٹی اس کو پہلی کو پیسے دینے پڑتے ہیں ہرجانہ دینے پڑتے ہیں ایک سسٹم ہے قانون ایک ذابطہ ہے وزیراعلا کی ٹیم جو کہ شباز شریف تھے لتیف انڈ سانس کے ساتھ انہوں نے سیٹلمنٹ کی ان کو ہرجانہ دے دیا اور ٹھیکہ مل گیا اب اس کمپنی کا مالک اس کا عزیز وہ کون تھا سمجھ آئے گی دو بیورو کریٹس میں جو شامل تھے وہ بعد میں کیا ہوئے انہیں جیل بھیج دی کی اور مجال ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو سزا ہو سکے کوئی فرد جن لگے نیب نے جو تحقیقات کی اس میں کہا جی کہ ایک بیورو کریٹس کے جو بھائی ہیں اور بھابی ہیں ان کے ایک آنٹ میں پانچ کروڑ کے چیک جمع کروائے گئے ہیں اسلام آباد میں وہاں پر ایک مال ہے تیس کروڑ کی وان کی انویسمنٹ بھی ہے اب یہ سارا کچھ اس طرح نہیں ہوا کہ پھر وہ نوازشی صاحب کو غصہ اسی لئے تھا جب وہ باہر آ کے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے مجھے کیوں نکالا میرا کیا ان کا مقصد یہ تھا صرف مجھے کیوں نکالا بقی سارے بھی میرے ساتھ ان کو بھی نکالے یہ کیس نیب کے جب ریڈار میں آیا تو وہاں اس کمپنی کے مالے کو پاکستان سے نکال دیا گیا اب ہوا کیا اب آپ اس کی ہسٹری سرچ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بیسے ہی خیر چھوڑیں میں تو کر سکتا آپ نہیں کر سکتے یہ دوزار تیس میں بھی وہی گیم کرنے جا رہے ہیں نئی پارٹی انہوں نے لانچ کروانی ہے پی ٹی آئی این کے نام سے ریجسٹر کروائی ہے تاکہ عمران خان کے الیکشن دوزار تیس کو سبوتاج کریں خراب کریں کیونکہ عمران خان کا مقابلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور نیوٹرل سے ہے اگر وہ نومبر کے بعد سیم رہے یاد رکھیے گا ووٹرلیسٹ ہلکہ بندی جتنی بھی ایم پی ایم این ایس کی خرید و فروخت یہ سارا ایک طرف عمران خان کو دو تہائی اکثریت لانا یہ لوگ نہیں دیں گے لیکن عمران خان لائے کا بڑے اعتماد سے اور یہ نیوٹرل پوری کوشش کریں گے اگر نومبر کے بعد معاملات بندر جائیں گے اچھا عمران خان کی پاپولیرٹی آرمی آفیسرز میں جوانوں میں رینک کے افسروں میں بہت زیادہ ہے یہ تو صرف ایک شخص کی ایگو ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اور پیسے بنانے کی سکیمیں اور سارا مال ہے کیونکہ عمران خان نے آپ کو پتا ہے بروٹلی آنسٹ بند ہے اور اسی لئے وہ سارے جانتے ہیں اور سارے فوجی اسی لئے اس کی عزت بھی کرتے ہیں اب یہ دوستوں میں پڑوسیوں میں ڈرائنگ روم میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نواز شیص صاحب اور آسل زرداری سے سخت ترین نفرت کرتے ہیں پوچھ لیں آپ کسی سے بھی اپنے کسی عزیزوں کالب سے اپنے دوستہ باب سے جو فوج میں سے پوچھ لیں نہ آوائے تو آپ مجھے پوچھ لیں اب عمران خان نے جو کینڈیڈٹ ابھی انانس کی ہیں پنجاب کے الیکشن میں دیکھیں ان میں بھی اب کچھ ایسے کینڈیڈٹ کے بارے میں کہا جی تین سو چار سو ووٹ لے رہے ہیں عمران خان نے انہیں انانس کیا وہ ڈیرے پر بلائیں گے اگر انہوں نے عام عوام کی وجہ خوش آمنیوں سے پکڑی رکھا اور نیوٹرلز پر انہوں نے اثار کرنے کی کوشش کی ایم این اے ایم پی ایز نے اگر گیم کرنے کی کوشش کی ساڑھے تین سال جس طرح وہ دیکھیں عام لوگوں سے حالات پوچھتے رہے کام کرتے رہے مارکٹ میں عام دکانداروں سے ملتے رہے ان کے مسائل جو کہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں جو کبھی کبھی ایک فون پر مسئلہ حل ہو جاتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ورنہ عمران خان کی تصویر پر اور بلے کے نشان پر یہ لوگ جیت تو جائیں گے لیکن اگر ان کے روئیے نہ بدلیں تو کالکو پھر یہ دوبارہ یہ بھی سنت پر آسکتے ہیں دیکھیں کوئی ایک وقت تھا جب ماضی میں یہ ایم اے ایم پی ایز بڑے ہوتے تھے ان کے دیروں پر مدب لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے یہ تحریک انصاف کو سب سے بڑا پلاس پوائنٹ ہی ہے کہ انہوں نے ایک عام بندہ بنا دیا ایم اے ایم پی ایز کے ویلیو یہ اب نہیں رہی اب آپ جو خاص ہو گئے ہیں ذرا سی ترقید کریں تو پھر وہ آپ کو دھمکیاں لگانا شروع کرتے ہیں اگر یہ کام اپنی غلطیاں صدار جائیں اپنی تنقید برداشت کریں اپنے جو غلطیاں کریں وہ ٹھیک کریں عمران خان کے نام پر انہیں ووٹ مل جائے گا لیکن ان تمام لوگوں کو اپنا محاسبہ ضرور کرنا پڑے گا آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں جو مسنگ پرسن کا جو بلوچ کیسز چلیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ایک تو وہ اصل لوگ جنہیں خلاف آرمی کام کر رہی ہے وہ تو بلکہ ٹھیک ہے لیکن بیچ میں بہت سرے بے گناہ اور معصوم لوگ ہیں ایک طرف آپ کو پتہ ہے آسفہ زرداری کو بھی ڈرون لگا تھا تو پیپلز پارٹی نے سر پر آسمان اٹھا لیا آسفہ اور بلاول اب انہوں نے بلوچ خواتین کے ساتھ جو وہاں تشدد کیا زخمی آلہ سے گرفتار کیا تمام جمہوریت کے چیمپئن بنتے رہے ہیں بلوچ بھی تو پاکستانی ہے خدا کا خوف کریں جنہوں کے ساتھ جس طرح کر رہے ہیں ایک طرح ہم ہم ہمارے پڑوس میں ٹویٹس کر رہے ہیں ان پر ظلم ہے ادھر ہم دیکھ کے افسوس ہوتا ہے یہ کام مت کریں اس پر میں نے اپنا ریکارڈ اتجاج کروانا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کل میں مسنگ پر بولا نہیں اپنا خاص کیا رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تکل اجازہ دیں اللہ حافظ